حید نسل رضی اللہ عنہ رباہت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ حسین و جمیل ہیں و اجود الناس اور تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی ہیں و اشجع الناس اور سب سے زیادہ بڑھ کر حضور الاسلام بہادہ ہے نہ تو حضور سے زیادہ کوئی سونا ہے نہ حضور سے زیادہ بڑھ کر کوئی سخی ہے اور نہ حضور سے بڑھ کر کوئی بہادر ہے یعنی کہ جس بھی وصف کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر اطاق فرمایا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ حمادارم تو تنہ داری کہ حضور اللہ کسی کو ایک وصف ہے کسی کو دو وصف ہے کسی کو تین وصف ہے کسی کو حسن حیثو مل گیا کسی کو دم عیسیٰ مل گیا کسی کو ید بیضہ مل گیا لیکن فرمایا آنچ خوبہ حمادارم تو تنہ داری کسی کو ایک دو خوبیوں ملی ہیں لیکن اللہ نے ساری جمع کر کے محبوب آت اندر آتی تو حضور سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں حید جعبی بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نبیت فرماتے ہیں میں ایک متوہ حضور علیہ السلام کے کشاناتس پر حاضر ہوا حضور علیہ السلام نے سرخ دار دار کمیز پہنی ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آتا کریم علیہ السلام تنبارہ چیرے کو دیکھا پھر آسمان پر چودویں کے چاند کو دیکھا تو میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں تو کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں تو میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں آخر کار میرے دل نے کہای دی کہ اے جعبیر چاند سے بڑھتا زیادہ سونا چہرہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کا ہے چاند سے تشبیح دینا یہ کہاں انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے حضرت کا چہرہ ساپ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا حسن و جمال نہیں اللہ نے سب سے بڑھ کا جو حسن و جمال اطاف فرمایا ہے وہ دیل اور میرے حبیب علیہ السلام کو اطاف فرمایا ہے اور فرمایا حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی ہیں حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں فرمایا وَإِنَّ مَا نَقَاسْمٌ وَاللَّهُ يُحْدِي اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں مصطفیٰ اس کو تقسیم فرمانے والا ہوں حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں اور کہنے لگے وہ حضور سے بڑھ کر کوئی بہادر بھی نہیں ہے سب سے بڑے بہادر حضور علیہ السلام ہیں